ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں پھر حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے بنانے کا وہ ایک ہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جنرل ڈسکشنگ اور اپ ڈیٹس شیئر کرنی ہے آر بیٹریجنگ کے اوپر اور جیسا کہ آج آپ کو نظر آرہا ہے سامنے سکرین پہ کہ پرائز کافی اچھی انکریز ہو رہی ہے پچھلے تین دنوں سے اسپیشلی تو تقریباً پچھلے تین دن میں یہ اراؤنڈ ایک ڈیڑھ پونے دو سینڈس اوپر آج ہوں کی ہے پچھلے تین دنوں کے اندر پرائز آر بیٹریجنگ کی آر پوائن کی ای بارڈ کی پرائز بھی اوپر آئیے تھیریم کی پرائز بھی اوپر آئیے والیومز بھی اچھے انکریز ہو رہے ہیں تو ہم اوورال بڑی اچھی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں وہ بھی ویڈاوٹ اینی نیوز ابھی تک کوئی ایسی نیوز نہیں ریلیز ہوئی ایڈمن ٹیم کی طرف سے جس کی وجہ سے کوئی پرائز انکریز ہو رہی ہو پرائز انکریز ہونے کی سیدھی وجہ یہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نیوز بس اب انقریب ہے تو پہلے ہی جتنا ہو سکے بائی کر لو کیونکہ اگر ایک بار پرائز انکریز ہونا شروع ہوئی مطلب میں اس انکریز کی بات نہیں کر رہا یہ تو اسٹیبل گروہت ہو رہی ہے جو نیوز آنے کے بعد جب انکریز ہوتی ہے اس میں پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا وہ تو سیدھی پرائز جاتی ہے ٹھک ایک ڈالر اتنا سپیڈ سے موو ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ لینے کا موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ میرے ساتھ تو ہو چکا ہے دو تین بار جب یہ لازٹ ٹائم پیچ کی نیوز آئی تھی کہ بھائی آرکوائن کی جو پرائز ہے وہ پیچ ہوگی ایک ڈالر پر تب وہ اس وقت تھا تقریبا بیس سینڈ میں اور میرے لیتے لیتے وہ پہنچ گیا تھا ساٹھ سینڈ میں تو میرے ہاتھ کچھ آیا ہی نہیں تھا تو اسی طرح ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کہ جب آپ ویڈ کرتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی ویڈ کر لیتے ہیں اور جب آپ ڈیسیجن فائنل کرتے ہیں تب تک کہاں نہیں کہاں کی کہاں نکل گئی ہوگی تو اب جو ٹو سکسٹی اور ٹو سیونٹی کی پرائز زون میں ویڈ کر رہے تھے نا یا اسپیشلی جو جنہوں نے وہاں پر سیل کی ہیں وہ اب رو رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کر دیا کیونکہ یار ایک کومن سینس سے اندازہ لگاو کہ ٹو سکسٹی اور ٹو سیونٹی سے یہ تقریباً ففٹی پرسنٹ زیادہ ہے ویڈرائز ٹھیک ہے تقریباً ففٹی فارٹی ٹو فارٹی فائف پرسنٹ تو زیادہ ہے یہ تو اب جس بند نے سو ڈالر کے بیچے تھے اس کو سیدھا سیدھا ایک سو چالیس ڈالر ملتا جس بند نے ہزار ڈالر کے بیچے تھے اس کو چودہ سو ڈالر اور جس چار سو اور چار ہزار ڈالر کا جن کو نقصان ہوا اب اندازہ لگائیں ان کی کیا حالت ہوگی کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو ایون پچاس پچاس ایتھری ایم کے گوائن سیل کرنے میں پچاس ایتھری ایم کا چالیس پرسنٹ کتنا بنتا ہے بیس ایتھری ایم پچیس ایتھری ایم بیس ایتھری ایم میکس ایم زیادہ بیس ایتھری ایم کسی کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو ٹوٹل بیس ایتھری ایم نہیں ہے انہوں نے اپنا بیس ایتھری ایم کا پروفیٹ دیا کر دیا تو اسی وجہ سے میں اپنے سب سبسکرائبرز کو کہہ رہا تھا ویٹ کریں صبر رکھیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے یا سیل کرتے جنہیں کرنے میں تو ابھی منانی کروں گا کیونکہ مجھے تو پتا یہ اوپر جا رہی ہے آپ کے سامنے میرے جتنے کوئن تھے اتنے ہی کوئن ہے میں نے تو کوئی نہیں بیچے آپ تک کل بھی میرے اتنے تھے پرسوں سے پہلے میں نے بیچے چار پانچ ہزار کوئن مجھے ضرورت کی پیسے نکال لے تھے وہ میں نے نکالے اور وہ بتا کے نکالے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے بیچ دیا میں نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ میں اگلے دن بیشنے لگوں کیونکہ مجھے نہیں ٹھی میں نہیں چاہتا میں اپنے سبسکرائبرز کو ڈساپوائنٹ کروں کہ پیچھے سے بیش دوں اور بتاؤ ہی میں نے ایک دن پہلے ویڈیو بنا دی تھی اس چیز کے اوپر کہ میں اگلے دن اپنے چار پانچ ہزار کوئن سیل کرنے لگا ہوں مجھے گھر میں نیڈ ہے پرسنل ایکسپینسز ہوتے ہیں انسان کے وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں ایک طرح سے ویڈیوز بنا رہا ہوں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ یہ بیزنس اچھا ہے اس کو جوائن کروں تو جب وہ دیکھیں گے میری ویڈیو میں کہ میرے اکاؤنٹ سے چھ ہزار کوئن گائب ہو گیا ہے پرسنل ایکسپینسز ہیں تو مین گیم یہ اب دیکھو میں آپ کو بیشتا ہوا نظر آ رہا ہوں ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں میں نے سات آٹھ تاریک کو جا کے کچھ سیل کرنے چاہے پرائز اوپر ہو نیچے ہو مجھے کرنے کیونکہ مجھے پرسنل ایکسپینسز ہیں تو جب ضرورت ہو نا میں اس وقت بھی جب پرائز دو سو ساٹھ ستر اسی میں تھی تب بھی میں لوگوں سے جب میں ان کو کہتا تھا نا ہولڈ کرو میں انہی لوگوں سے مخادب ہوتا تھا کہ جن کو ضرورت نہیں ہے جو بلا اب مجھے نہیں لگتا کہ اس دنیا میں کسی بندے کو پچاس ایتھریم کی ایک ساتھ ضرورت ہوگی ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ کسی امرجنسی کی صورت میں ہوتی ہے ضرورت اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی اب یہ ہو رہا تھا کہ روز ہی اتنے بکرد ہیں اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر کسی کو اتنی اتنی ضرورت ایک ساتھ آنی اگر کوئی ایک سپیسیفک ہے جس کو ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن روز ہی تقریباً دو سو ایتھریم کے کوئن سیل ہو رہے تھے یہ پرائس تقریباً چھے سینٹ سے گرنا شروع ہوئی اور چھے سینٹ سے گرتی گرتی چار سینٹ پہ آگئی اور اس دوران تقریباً تین سے چار ہزار ایتھریم کے کوئن سیل ہوئے دس دن کے اندر ملا گئے تو یہ دیکھ کے سافظ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ ویک ہینڈز ہیں یہ سیل کر رہے ہیں ویڈاوٹ اینی ضرورت اگر آسان الفاظ میں کہوں تو بس وہ جان چھوڑانے کے چکر میں تھے اب دیکھ لیں چھوڑ گئی جان آپ لوگوں کی اب کیا ہوا ہے کہ جو کوئنز ویک ہینڈ سے سٹرانگ ہینڈز میں ٹرانسفر ہو گئے جو زیادہ لمبا ہولڈ کر سکتے ہیں جو سبر کر سکتے ہیں اب اس کا ری اس کا پروف بھی میں آپ کو دوں گا آپ مجھے بتائیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر دو سو ساٹھ سے نیچے پرائس نہیں کیا تقریبا ایک ہفتے پہ ایک ہفتے تک وہ دو سو ساٹھ دو سو ستر اور دو سو اسی کے بیچ میں ہی گھومتا رہا لیکن جب چھے سینڈ سے گرا تھا تو ایک ہفتے کے اندر چھے سینڈ سے چار سینڈ پہ آ گیا تھا ملکہ تقریبا ساڑھے پانسو پوائنٹ ساڑھے پانسو پہ تھا ساڑھے پانسو سے تقریبا دو سو ساٹھ پہ آ گیا ملکہ ہنڈریٹ پرسنڈ ڈاؤن لگ گیا ٹھیک ہے نا تو ہنڈریٹ پرسنڈ ڈاؤن ایک ہفتے میں لگا اور باقی اگلا ایک ہفتہ اسی دو دینج میں گھومتا رہا کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے ویک ہینڈز والے تھے اور جنہوں نے خریدے وہ ہیں سٹراؤنگ ہولڈرز ویلز بڑی مچنیا وہ اتنا سستہ پروفٹ پہ تھوڑی بیچیں گی وہ تو بیچیں گے اب ایک ڈالر پہ جائے گے تو سارا گیم یہی تھا پرائز گرانے کا وہ چاہتے تھے کہ جن کے پاس ہیں وہ ہمیں بیچ دے سستے اور ہم لینے اور ہم اور جب پرائز اوپر جائے تو ہم اس سے میکسیمم بینیفیٹ حاصل کر سکے اب مجھے بتائیں جس نے چار سینڈ پہ پچاس ایتھریم کے یا سو ایتھریم کے کوئن بائی کی اب آپ بولو کہ پچاس ایتھریم یا سو ایتھریم کے کوئن کون بائی کرے گا بھائی ظاہر ہے جب سیل ہو رہے ہیں دین چار ہزار کے تو کوئی نہ کوئی تو پیچھے بائی کر رہا ہے ایسے ہی تو سیل نہیں ہوتے ابھی پانچ سو ایتھریم اور دو سو پچیس ایتھریم کی والز بھی تو لگی بھی ہیں تو وہ اسی لئے لگی بھی ہیں کہ وہ بھی بائی کرنے کے آسرے میں ہی بیٹھے ہیں انہوں نے ایسی مزاک مستی میں تو والل نہیں لگا دی بھائی بہت نیچے لگائی ہے لیکن لگائی بھی تو ہے پیسہ تو اندر رکھا ہوا ہے تو اگر جس نے پچاس یا سو ایتھریم کا کوئن بائی کیا ہے اس پرائیس رینج کے اندر چار سینٹ بھائی تو اب یہ اگر چلا جاتا ہے یہاں سے آٹھ سینٹ پہ تو وہ سو ایتھریم تو سیدھا 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 دو سو سولہ سینٹ پہ چلا جاتا ہے سو ایتھریم سیدھا 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 چار سو اب آپ بولیوں گے سولہ سینٹ پہ کیسے جائے گا تو بھائی چار سینٹ سے ایک ڈالر تک بھی تو جا سکتا ہے بیس سینٹ سے ایک ڈالر پہ بھی تو گیا تھا نا پچھلے دنوں میں دس سینٹ سے پچاس سینٹ ساٹھ سینٹ تک بھی گیا تھا نا تو چار سینٹ سے چار ڈالر تک بھی جا سکتا ہے پچیس ڈالر تک ہو کے آیا ہے یہ کوئن ڈیسیمبر میں ڈیسیمبر جنوری میں ہم نے پچیس ڈالر کا ہائے دیکھا ہے تو جب ہم نے پچیس ڈالر کا ہائے دیکھ لیا تو کیا ہم ایک ڈالر کا ہائے نہیں دیکھ سکتے چالیس سینٹ کا ہائے نہیں دیکھ سکتے تو جب چار سینٹ سے چالیس سینٹ پہ ہی اگر چلا گیا تو وہ سو ایتھیریم کا ہزار ایتھیریم ہو جائے تو جسٹ ایمیجن دیٹ کہ جو نوں نے وہاں سے پرچیس کیے ہیں وہ کتنا زیادہ پروفٹ ارن کریں گے اور جنہوں نے وہاں سیل کیے ہیں وہ کتنا زیادہ رویں گے میں تو خوش ہوں گا ان کے رونے پہ کیوں کہ بھائی ان کی گلتی تھی انہوں نے بیچے اگر وہ نہ بیچتے تو پرائس اتنی گرتی ہی نہ پرائس تقریباً دس سینٹ سے نیچے آنی بنتی ہی نہیں تھی یہ تو انہوں نے خود پرائس خراب کی بیچ بیچ کے اب پشتائیں اب پشتائیں کی کریے جب چڑیا چک گئی کھیل تو بس اب دیکھتے رہیں اور مجھے پتا ابھی بھی ان کے بعد کوائنز ہوں گے ایسا نہیں انہوں نے سب بیچ دیئے ہوں گے بڑے لوگ کے پاس ہوں گے اور ابھی بڑے مسئلہ آنگے پرائس کے اوپر جانے میں ہو سکتا ہے کل باپسی یہ پانچ سینٹ پر آ جائے ہو سکتا ہے چھ سینٹ پر چلا جائے اس وقت جو پرائس اوپر جا رہا ہے وہ کسی نیوز کی وجہ سے نہیں جا رہا اور جب پرائس نیوز کی وجہ سے اوپر نہیں جاتا تو وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اگر کوئی بڑی نیوز ہوتی نا تو یہ تین سو پہنتیس پر نہیں ہوتا یہ تقریباً دس پندرہ سینٹ پر پہنچ گیا ہوتا یہ بھی پانچ سینٹ پر بیٹھا ہے نا اگر کوئی بڑی نیوز آ گئی ہوتی لائک شیڈو ٹریڈنگ کی یا ڈیوٹ کارڈ کی تو یہ پانچ سینٹ کی جگہ پچاس سینٹ پر بیٹھا ہوتا یہ تو ایسی نارمل مومنٹ ہو رہی ہے ابھی میں ابھی بھی آپ کو ریکمینٹ کروں گا تو ابھی بھی اگر پیسے رکھ کے بیٹھے ہو تو لے لو کیونکہ اگر شیڈو ٹریڈنگ اور ڈیبیٹ کارڈ کی نیوز آ گئی تو لینے کا موقع بھی نہیں ملنا مجھے بڑا افسوس ہوا جو میں نے سیل کیے لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا میں کیا کرتا تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں بتانے آلی کہ ہولڈ اینڈ اینڈ بیسٹ پروفیٹس مطلب جتنا سبر رکھو گے اتنا آپ کو اچھا پروفیٹ ملے گا آج وارڈ میں کافی اچھا انگریز ہوا ہے تقریباً بیس ہزار کے قریب پوائنٹ بڑھیں اور اس کے علاوہ ٹریڈ پرو کے اندر بھی ہم نے پچاس ہزار ٹریڈز کا مارکٹ کر لیا اصل میں پہلے کافی زیادہ ٹائم ہم نے نارمل ڈسکشن میں یوز کر لیا وہ بھی ایڈوائز ہی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ بھئی لانگ ٹرم ہولڈ کرو گے تو پروفیٹ ملے گا بیس ہزار دو سکسٹی نائن ٹریڈز لگ گئی ہیں ٹریڈ پرو میں بینا کسی مارکٹنگ بینا کسی پرموشن تو بس اس پہ میں آپ کو اتنا سا کہوں گا کہ سوچیں اگر مارکٹنگ اور پرموشن سٹارٹ ہو گئی تو یہ پچاس ہزار کہا جائیں گے پچاس ہزار سے پانچ لاکھ پانچ لاکھ سے پچاس لاکھ پچاس لاکھ سے پانچ کروڑ پانچ کروڑ سے پچاس کروڑ یہ کوئی میں خیال ہی باتیں نہیں کر رہا جب دس ہزار پروفیشنل ٹریٹرز جوائن کریں گے تو پھر آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ ٹریٹ وولیومز کہا جاتے ہیں اسٹریٹس پیج میں ساری چیزیں آن لائن ہیں کوئی چیز انڈر مینٹیننس نہیں ہیں وہ دو چیزیں جو ہیں وہ نورمل ہی پہلے سے ہی ہیں اور وہ پورا پورا پیج مینٹیننس میں نہیں ہیں تو اس کے کچھ ایک آتھ فیچرز ہیں جو انڈر مینٹیننس ہیں تو بس یہ ساری چیزیں تھیں آپ کو جنرل ڈسکشن اور اپڈیٹس میں بتانے کے لیے تو امید کرتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ